اسلام علیکم ایرون ڈیس اس می اکپر ہوپسا ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہم لوگ کر رہے ہیں لیسن اولیٹین سائیکالوجی کا سیمٹین تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے تو چیلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت ویڈیو شروع کرنے پہلے کانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب شروع کر دیجئے گا اگر ریویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے گا کچھ چیز ایسو کر رہی ہے تو بھی کمنٹ کر دیجئے گا آج جب پڑھیں گے جی پرسیپشن کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے تھے پرسیپشن اور آج دیفت پرسیپشن اب بتا دیں جی دیفت پرسیپشن چیز کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی ابلٹی ہے جس سے ہم کسی اوبجیکٹ کو 3 ڈیمینشن میں دیکھتے ہیں حالانکہ ہماری جو آنکھوں میں یعنی ہماری ریتنا پر جو ایمیڈ فال ہوتا ہے وہ 2 ڈیمینشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم انیبل کرتے ہیں یا ہم دیکھ سکتے ہیں ایک پرسیپشن دیفت پرسیپشن کیا چیز ہے جی یہ ایبلٹی ہے جس سے ہم اوبجیکٹ کو 3 ڈیمینشن میں دیکھتے ہیں اب جی ہمارے پاس دو انسان ہیں جی وہ تھے ایلنر گیفسن اور ریچرڈ واک انہوں نے ایک فنومنہ ڈیسکور کیا دیفت پرسیپشن کے بارے میں نائنٹین سکسٹی میں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا ابھی چھے سے چودہ سار کے سوری منٹ کے بچے تھے نا انہوں نے ایک ایج پر بٹھا دیا ویجیل کلیف اب ایک گلاس سے بننے ہوئے پل ٹائپ چیز پر بٹھایا اس کے نیچے انہوں نے دیسٹنس میں یعنی ڈیفت پر ایک گراس گراس شوف کی نا تو ان بچوں سے کہا انہوں نے بچوں کے جب اوپر بٹھایا گیا امیوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ کراس کر کے اس گلاس پر ان کی طرف آئیں کچھ بچوں نے انکار کر دیا یعنی ریفیوز کر دیا اب یہ کیوں ہوا اب انہوں نے ریسائج کیا انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے اس ڈیفت کو ڈسکور کر لیا تھا یعنی پرسیف ڈیفت ان کی نزدیک انہیں انہیں انڈیکیٹ ہو گئی تھی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کراولنگ کے دوران ہی اسی ایج میں پرسیف ڈیفت کو سمجھ گئے اب سائیکولوجیکل ڈیفت کیوز ہوتے کیا ہیں اب یہ وہ کیوز ہیں جو ہمارے ویڈیو سسٹم میں بنتے ہیں with the help of muscular movement and adjustment اب ہم نے دیکھا جی ان دو چیزوں میں ہم نے دیکھا اس میں accommodation اور convergence آتی ہے physical sorry psychological ڈیفت کیوز میں it's it's a physical physiological تھا psychological تھا physiological تھا sorry اور the physiological depth کیوز ہے it's a psychological یہ physiological تھا اور یہ psychological ہے the psychological depth کیوز کیا چیز ہیں جی یہ وہ image ہیں وہ interpretation analysis ہیں ہمارے ریٹنا image کو جو کام کرتے ہیں ویڈیو کارٹیکس کے جو ہمارے برین میں موجود ہوتا ہے ہمارے برین میں ایک چیز ہوتی ہے جو ویڈیو کارٹیکس کی ہمارے برین کارتے ہیں اس میں یہ ایک چھوٹا سا مقام ہے ایسے ویڈیو کارٹیکس کا جاتا ہے اب یہ جو psychoteft کیوز ہیں یہ اس پہ انٹرپیشن یعنی اس پہ انیلائیسز کی ہیلپ سے جو image produce کرتے ہیں ریٹنا پر اسے psychological depth کیوز کا جاتا ہے اب یہ دو طرح کیا ہوتے ہیں جی ایک مونوکیولر کیوز ہوتے ہیں دوسرے بھائی نیوکلیر ہوتے ہیں اب مونوکیولر کیوز کو pictorial کیوز بھی کہا جاتا ہے کیوں انہیں pictorial کیوز کہا جاتا ہے کیونکہ پینٹر ایسے کیوز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکے اپنی تصویر میں ایک depth کو اب اس میں 3 dimensional information ہوتی ہے جیسے آپ اگر پیس کی پینٹر کو دیکھیں اس نے یوں ماؤنٹین کیا اور اس کے ساتھ کیوز میں ہمیں بتا دیا کہ یہ ریوری ایڈیا ایسا شیڈی ایڈیا یہ یہ اب ہمیں depth بتا رہی ہے اس چیز کی اب یہ 3 dimensional بھی ہو سکتا ہے اس کی 3 dimensional information ہوگی اور اس میں depth and location can be precise with a single eye only اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نا یہ پہاڑ ہے انچہ ہے یہ depth اس کی ہے اب یہ waterfall کر رہا ہے پہاڑ کے درمیان سے تو یہ اس کی precise depth ہوگی اب relative motion ہم دیکھتے ہیں جی میں اسے ریس کر دیتی ہوں اس سے میں پینسل سے بناوں گی اب اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جی relative motion کو اب relative motion چیز کیا ہے ایک monocular cues for perceiving death and distance when we move the object اچھا یہ وہ relative motion وہ cues ہیں جو precise depth کو اور distance کو جب ہم move کر رہا ہوتے ہیں دیکھیں جو object ہوتا ہے وہ different distance کو change کرتا ہے اس کی relative position کے according جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے نزدیک ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کافی تیز move کر گیا جو دور ہے تو وہ آہستہ کر گی یہ relative motion میں آتا ہے relative size میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جو چیز مارے نزدیک ہے اگر دو object ہم resume کرتے ہیں نا کہ similar in size ہیں تو ایک جو ہوگا وہ smaller image ہوگا اور دوسرا بڑا ہوگا یہ اسی طرح according to ہے کہ ایک میں ایک جو ہوتا ہے نا کہ کافی دور ہے تو ہمیں چھوٹا دیکھے گا جو مارے نزدیک ہے وہ کافی پڑا دیکھے گا interposition بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسا کیو ہے جو perceiving death کو near object کو پاشی بلوک کرتا ہے یا ہنڈر کرتا ہے اور image کو کہ ہم دیکھ سکیں دور کے object کو مطلب اسی طرح کہ ہم نزدیک کو بڑا دیکھ سکیں اور دور کو اس کے position کو image کر سکیں اب relative height میں بھی یہ ہی سب ہوتا ہے جو ہمیں نزدیک ہوگا وہ more distance ہے مطلب اب اس کی higher دیکھے گا اور جو دور ہوگا وہ چھوٹا دیکھے گا اب اس نے اگزیمپل دی تھی نا اب tree کی دی تھی اگر وہ object ڈیک ہے تو ہمیں tree بہت بڑا tree دیکھے گا لیکن ہم جب دور سے دیکھیں گے تو وہ ہمیں اس small in a slice اگر ہم move کرتے بھی گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہمیں لگے گا tree بھی ہمارے ساتھ move کر رہا ہے اکثر آپ اگر سورج کو دیکھیں گے چاند کو رات کو دیکھیں تو اب جیسے چلتے ہیں گا سو پیس لگتا ہے کہ وہ مرسات موو کر رہے گا سارا اسی میں آئے گا ریلٹیف ہائیو کی ایک سیمپلز میں لینئر پرسپیکٹیو تھا جی اس میں دہ مونکلیو کیوز فر پرسپشن آف ڈیٹھ اینڈیسٹنس میں تو پیرلائنس سیم کنورجن ایٹو سم پوائنٹ اینڈکیٹنگ انکریزنگ ڈیسٹنس اب ہم دیکھتے ہیں نا جی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیوز جو پرسپشن آف ڈیٹھ اینڈیسٹنس کریں بات ڈو پیرلائنس کی طرح پر ہمیں ایسے لگ رہا کہ دو پیرلائنس ایک ساتھ موو کر رہی ہیں اور کہیں اب یہ ایک لائنس چل رہی ہے نا اب یہ پیرلائنس سے آ رہی ہیں اب یہ ہمیں ایسے لگے گا کہ کہیں جا کے یہ جوڑ رہی ہیں اب کہیں جا کے جوڑ رہی ہیں مطلب کافی زیادہ دور ڈیسٹنس ہے تو یہ وہ ہمیں بتا رہا ہے اس میں لینے پرسپیکٹیو اس کی یہ ہو جائے گی اب ریلٹیف برائٹنس اب ایک ایسے کیوں یہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیم ڈیفٹ پرسیپشن جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور کا اوبجیکٹ جو ہوگا نا وہ ہمیں ڈیمر دیکھے گا یعنی دھندلہ دھندلہ اور جو ہمارے نزدیک نزدیک آتا جائے گا تو وہ بڑا بڑا دیکھے گا پر اس کی اگزیمپل انہوں نے دیکھا ہے بتائی جی جی واکنگ ہو نا فوگ اگر تھک فوگ کی اوپر ہم واک کر رہے ہیں صبح سڑک پچھا رہے ہیں اور تھک فوگ ہے تمہیں صبح کے وقت نا تو جو چیز میں لگے وہ ڈیمر ڈیمر نظر آئے گی تیکسٹیو گریڈین تھا جی ایک امریکن سائکولجس تھے جیم جی گیبسن تیکسٹیو گریڈین تھے جیسے جی پہلے انسان ایک اپنی خیلی نظر آئے گی اس پر چیز میں کہا ہے کہ دیکھیں structure of a surface arise when we observe the surface when in a slant rather than from a straight angle or from above a pictorial for depth perception میں کیا دیکھتے ہیں 3D or 2D pictures on a flat surface میں آپ کو اس کے ایکزمپر دکھاتی ہوں paint میں اپس ہے اگر وہ چلتا ہے تو یہ تو سارے سیکھا گیا ہے اب paint میں ہم دیکھتے ہیں 3D or 2D structure کو یہ تھوڑ سا time taking ہے میں آپ کو لے آتی ہوں یہ ابھی open ہو رہا ہے نا اب میں آپ کو اس کے آپ کو دکھا دوں گی انشاءاللہ اب occlusion جمدی atmospheric perspective دیکھتے ہیں یہ object overlap far surface یہ occlusion ہے اور occlusion ہے اب یہاں پہ ہم کلر اٹھاتے ہیں یہ ریزر تھا یہ brush ہے oil brush اب ہم یہاں سے نا 3D library میں سے 3D library میں سے نکالتے ہیں کچھ اوہو یہ تمہیں نیٹی آف ہے چلو تم بند ہو جاؤ بند ہو جاؤ یہ جب ہم جا رہے ہیں کہ perception depth ہے size کے حساب سے اب ہم دیکھا کہ ہمارے سے دور ہمیں چھوٹی دیکھ رہی ہے but whenever it comes in front of our eyes ہم دیکھیں گے کہ اس کے size بڑا ہو رہا ہے اب ہم اس کا 3D view دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں کوئی چیز جسے ہم سامنے سے اتنا بہترین نہیں دیکھ سکتے یا اوپر یا نیٹے سے اسے ہم height angle سے لیں گے تو وہ ہمیں ایک اس تصویر کے full angle ہمارے نظر میں آئے گا حوپ سو آپ کو یہ فینومنا بھی نظر سمجھایا ہوگا اب ہم اسے چلتے ہیں don't save کرتے ہیں اپنے lecture کی طرف یہ تھا جی اس کا monocular texture gradient کا example تھی atmospheric perspective ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ techniques ہوتی ہیں conclusions ہوتی ہیں جیسے near object overlap far surface اب جو نزدیک object ہوتا ہے وہ overlap کرتے ہیں far surface کو یعنی دوروری surface کو اب پیر میں بند کر دیا وہ نماز بتا دیتی relative height and size ہوتا ہے object further away from the horizon seem nearer and larger object can seem closer linear perspective دیکھتے ہیں provide a strong cue for distance that can affect perception shading provide a cue for shape rather than distance یہ تھا آپ کا short question یہ سارے اب آ جاتے ہیں emotion parallax میں the change in the position of a retinal image with the side to side movement of a head providing a cue to the distance اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جیسے ہم سر کی سکتا ہے کھماتے ہیں اور اس میں جو ہمارے image میں change آئے کی نم یہ وہ کیوں ہمیں پلتا ہے کہ اب آل دو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا emotion play an important role in a depth perception phenomena in a sound right اب دیکھتے ہیں یہ unconscious influence ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز خاص چیز پر فوکس کر رہے ہیں ہم ہمارا mind میں یہ یہاں پر ایک ایک خاص چیز ہے مطلب آپ اس سے کر دیں یہ بال پر رہا ہے یہاں تو پینٹ ہی غلط ہوتا ہے یہ ٹری کر دیتے ہیں اب ہم فوکس ٹری کو کر رہے ہیں سائیڈ اینگل سے ٹھیک ہے بٹ یہاں پر اس کا ایک پھل گرا ہوا ہے ایپل ہے یہ یہاں پر ایپل گر ہے ہم اس سے فوکس نہیں کرنا بٹ ہم جب دیکھیں گے نا ہمیں فوکس اس سے کرنا تھا بٹ ہمارے دماغ میں ایک امچ اس کے مطابق بھی کرے گا وہ ڈیمیر ایمیج ہوگا تو وہ سارا کچھ ہمیں اس میں بتایا کیا اب موشن پکچرز ہاں ریلی سیریز آف سلائٹلی اب یہ ایک سیریز آف سلائٹلی ڈیفرنٹ سٹل پکچر فلیش ہونے سکرین ایٹر ریٹ آف جو سکرین پہ ہم فلیش کرتے ہیں ہم موشن پکچرز جو آتی ہیں وہ کس ریٹ پہ چلتی ہیں ٹوینٹی فور پکچرز اور فریم پر سیکنڈ بائیو نیوکلیر چوتھانم کلو فور ڈیفت اور مونا پا رہا تھا آپ بائیو دیکھتے ہیں جی اور آئیز آسلائٹلی اپار فرم ایچ ایدر ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی دور ہوتی ہیں یعنی ٹو انچز کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں اور سیکھ سینٹی میٹر ان کا ڈیسٹنس ہو سکتا ہے یہ ہماری آئی ہے یہ اس کا ریٹنا ہے یہ اس میں چھوٹا سو یہ اب یہ آئیز ہیں کیا آئیز بنائی ہیں جیسے آئیز تو وہ ہوئی اچھی تھی جو میں نے پینٹ میں کی تھی تو ہم جب دیکھیں گے ہمارے دونوں پر آنکھوں کے درمیان جب آئے گا ایک ایمیج یہ اس کا ایمیج جو ان پر پڑے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کا ایمیج ہوگا وہ ہو جائے گا ڈیفرنٹ اب اس کا ایمیج جو سلائٹی ڈیفرنٹ ہوگا اب یہ دو ایمیج ہمارے دماغ میں جائیں گے اب یہ ہمارے برین میں جب جائیں گے میں اسے اوپر والے کو ریموو کر دیتی ہوں یہ ایک ٹائم ٹیکنگ کام کرتا ہے اب یہ جو ایمیج ہے یہ برین میں جب جائے گا تو ہمارا برین فورل سے ویجول باکس میں کام کرے گا ویجول باکس ہم بیچے پڑ چکے تھے اگر نہیں پڑھا تو آگے جا کے پڑھ لیں گے میں پڑھ دی چکیوں یہ برین میں جا کے کام کرے گا اب یہ جب کام کرے گا فورل سے دو ایمیج ہماری آنکھوں پڑھ رہے ہیں وہ دونوں کو ملا کے ایمیج ملائے گا اور ہمیں نظر آئے گا اب اس میں پاسیبلٹی ہوتی ہے ایک کچھ اگنورنس مطلب پاسیبلٹی ہو سکتی ہے دونوں ایمیج میں ڈیفرنس کی اسے بائنکلی ڈسپریٹی کہا جاتا ہے بائنکل ڈسپریٹی کہا جاتا ہے اگر ہم کسی چیز دو ایمیج کو دیکھیں اگر آنکھیں دو مختلف ایمیج اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراں سے انٹریگیٹ ہوتا ہے پروسیڈ ہوتا ہے ہمارے بین کے پاس جا کر جہاں جب وہ پروسیڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارے پاسی پاسیبلٹی ہوتی ہیں ڈیفرنس ان ایمیج کی وہ اگنور نہیں کی جاتی ہیں اس سارے پروسیڈ کو بائنکل ڈسپریٹی کہا جاتا ہے اب اس کی اگزیمپل ہیں جی جی وہ 3D موویز The two images are presented simultaneously with produced a double image special glasses are worn for this purpose to provide us to genuine sense of the deaf now convergence and accommodation اب دیکھیں convergence and accommodation ہمارے پاس ہر طرف fuse ہو رہی ہے اب بائنکلیئر کیو فر اڈیف پرسیپشن that illustrate that when we assume that the two objects are of the same size the one that produce a relatively smaller image will be perceived as a distance دیکھیں یہ بتا رہے ہیں جی دیکھیں بائنکلیئر کیو ہوتا ہے نا دیف پرسیپشن کے وہ illustrate کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم اگر resume کریں دو ابجیکٹس ہیں ان کے ایک سائز ہے تو جب یہ پرسیوڈ ہوگا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک امیس slightly smaller تھا اس دوسرے سے selective attention کیا چیز ہے جی the perception process in which the person choose a stimulus which he is interested paying attention to only one of the stimulus inside کی جو ہمیں ڈرخت والی آپ کو بتاکتے ہیں یہ سیکھتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک انسان چوز کرتا ہے کیسے stimulus کو جس میں اسے trust ہو وہ attention پہ کرے گا اب stroop task کیا ہوتا ہے جی the advertising extensively use this phenomenon selective attention using bright contrast high volume and more rapid speed than usual and more important broadcast at the time when people are particularly sensitive to their content for example food related ads and shown at long lunch and dinners times true tasks guys آپ کو پاس اگر google ڈرخت کے بارے میں انہیں sign in کرنا اور وہ سارا process کا پتتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے message کر دیں یعنی mail کر دیں email کر دیں gmail account میرا آپ کو description میں مل جائے گا انہیں تو مجھے comment کر دیں difficult and frustrating a size in which one is confronted with two powerful and competing similarities the meaning of the word and color in which they are written I like you if written in red ink dichotic listening a procedure in which individual wear earphones in which different messages are sent to each ear at the same time I like dichotic listening کہلاتا ہے after hearing the stimuli the individual asks to reproduce them allowed as it comes to one ear shadowing shadowing کیا ہوتی ہے جی ایک ایسا process جس میں ہمارا stimulus کو کہا جاتا ہے یا انسان کو کہا جاتا ہے جو کچھ ہے کوئی کان میں ایک کان میں آپ کو سنای دیا آپ اسے loud بولیں اسے shedding کہا جاتا ہے فرم پرسیپشن کیا ہوتا ہے جی a perception of phenomenon in which we perceive the shape form of pattern of any object give name to object as house, street, table, chair many involved two important principles figure ground relation and contours figure ground relation میں ہوتا کیا ہے جی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تنڈینسی ہوتی ہے perception tendency جسے ہم objects کو دیکھتے ہیں جو foreground ہوتے ہیں as well as background پر ہوتے ہیں contour مرتا ہے perception of phenomenon in which we are able to maintain a difference of the form from its background due to perception of contour in observing the paper which have two colors white and black there is no control at all but it's become lighter rather than become a dark a person can simply identify the difference and we can two parts as light and dark motion perception oh میں بول بول پر تھک جاتی ہا motion simply means the relative progress is change in the position of the person in space with time with time motion کیا ہوتا ہے جی a relative progressive change position of a person ki in space with respect to time relative perception motion relative motion تا وہی جو گاڑی میں بیٹھے ہوا تھا میں سے لگتا ہے کہ میں سا تھا چیز چال رہی ہے radical motion a movement directly toward or away from the observer ایک ایسی movement جو observer سے طرف آ رہیو یا سے دور جا رہیو continuous بہت سکتی ہے radical movements motion جو ہوتا ہے continuous and radical motion is being perceived when the retina image continues changes the change in size of the retina image gives the perception of motion lightness contents سے کیا ہوتا ہے constant constancy constancy کیا ہوتا ہے میدے ماں سے ایک دام ہوتا جاتا ہے constancy mean that the object lightning or brightness remain the same in spite of change and elimination elimination اب اس کا مطلب یہ ہے کہ object lighter ہوگا یا brightness ہوگا یا same رہے گا جو light or bright same اب اس کے elimination کی changes through color constancy or lightness constancy and refer to the perception of color the object remain the same in spite of changing in lighting condition اس میں عمز کیا جو object remain same but in spite of changing light condition اس میں object رہے گا in spite of changing shapes size constancy referability to natural perceive object remaining as the same changing distance اب دیکھیں گا ان پر انسپائی گیا despite having distance from the observer visual illusion illusion also known as optical illusion 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 is a misperception or false perception illusion جو جادو ہوتا ہے مثلا دھوکہ ہوتا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے misperception ہوتا ہے false perception ہوتا ہے it is when the physical stimulus constantly and persistly produced error in perception یہ کتاب ہوتا ہے جب دھندرہ دھندرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ type ہے جب کوئی ہمارا simptremalious continuously persistently produced error in perception ہوتا ہے آیا ملر لیر لیہر علوج ہوتا کیا ہے The visual illusion in which two lines of the same length appear different because of the change in the position of arrow at each and of the two lines bevor nu job isso eu traveco você sabe que esta Когда viru ایک ایمیج پر آکر یہ ایرو سلائٹلی لارجر ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہماری مطلب یہ سارا کھوم رہے دیکھیں ہمیں ڈیفرنس آگیا اس میں مطلب وہ تیز تیز موف کرتے ہیں وہ یوں موف کرنا شکر جاتے کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں وہ محکم نہ شکر جاتے کبھی ہم لگتے ہیں کہ وہ شورٹر ہو جائے گا کبھی کہ بہت بڑا ہو جائے گا وہ جب اندر کے در جاتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے باہر نکلتا ہے ڈیفیکٹس جویویرم ڈیفیکٹس ویڈیفیکٹس ویڈیویرم漸 کی نہیں ہے تو یہ ایک آپ کے آخر کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں چیز کھوم رہی ہے بہت زیادہ اور یا تو پھر سائن سے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایتمافیک ویری بس کی یا افیکٹس اف ڈرکس بھی ہو جاتا ہے کسی دوائی کا اثر بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو وہ آرٹسٹ بھی بنا کے ایسا کر دیتے ہیں بلدہ وہ ایک ہوتا ہے نیلوی ان کا تم سو رہے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ایک واج کر رکھ کے کہتے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ سونے جا رہے ہیں سو یہ سائی چیزیں تھی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا جی نائنٹین اب تو آپ کو تھوڑا ہی سے رہ گئے یہ نائنٹین آپ کو کافی امپورٹن لیکچر ہے اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ خود پڑیں دیکھیں اس میں تھیوریز بھی ہیں تو یہ آپ خود کیجئے گا جو چیز نہ سمجھا ہے تو مجھ بتائیے گا بہت امپورٹن چیپٹر ہے یہ آپ کا تو میں انشاءاللہ آپ کو ٹوینٹی بتاؤں گی بٹ اگر آپ کو نہیں سمجھا ہے نائنٹین تو مجھے کانلی بتا دیجئے گا تب ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ